بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کم ویورز ولکم تو ماں چینل آپٹومیٹرز کی شمالہ ٹاکس میدھے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آئی ایم ایم ایگزیم کے دو بہت امپورٹر ایم سی کیوز کو ڈسکس کریں گے تو اینڈ تک ویڈیو کو پلیز ضرور دیکھئے گا اور آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کرنے تاکہ آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں تو فرسٹ جو ایم سی کیو ہے اس کی سٹیٹمنٹ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں سٹیٹمنٹ کیا ہے دیکھیں یہاں پر ورڈیوزو ورٹرانسپوزیشن ہم نے اس سے پہلے دو ویڈیوز ٹرانسپوزیشن پہ اپ لوڈ کی ہیں ایک سیمپل ٹرانسپوزیشن ہم نے پڑی ہے ایک ہم نے ٹارک ٹرانسپوزیشن پڑی ہے یہ جو ٹرانسپوزیشن ہے نہ یہ سیمپل ٹرانسپوزیشن ہے نہ یہ ٹارک ٹرانسپوزیشن ہے یہ تھرڈ ٹرانسپوزیشن جسے ہم فلیٹ ٹرانسپوزیشن کہتے ہیں جس میں ہم سفیرو سلنڈریکل پریسکرپشن کو کراس سلنڈر میں ٹرانسپوز کرتے ہیں اس پہ انشاءاللہ جلدی ایک ویڈیو فلیٹ ٹرانسپوزیشن پہ بھی اپلوڈ کی جائے گی ابھی سمپلی ہم اس کو ایم سی کیو کو سوالو کرتے ہیں سفیرو سیلنڈریکل ٹرانسپوزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو سفیریکل ہوتا ہے جو ایکسز دیئے ہوتے ہیں اس کے ہمیشہ اپوزٹ ایکسز ہوتے ہیں اب میں نے یہاں پر ایک جو ہے پاور کراس ڈرہ کر دیا ہے اس کو میں نے 30 کنسیڈر کر لیتی ہوں اس کو میں 120 ٹھیک ہے اس کو میں 30 لکھ لیتی ہے اس کو میں نے 120 ایکسز لکھ لیتی ہے اب کیونکہ سفیریکل ہمارا 120 یہاں it means کہ یہ ہم لکھیں گے 30 ڈگریز ایکسز ٹھیک ہے یہاں میں اس کو لکھ لیتی ہوں plus 2.25 اور جو ہمارا 120 ڈگریز ہے اس پر کون سے ہمارے ہوں گے دوسری پاور کون سی ہے minus 1.75 ٹھیک ہے تو اگر آپ اس طرح سے پاور کراس ڈرہ کر کے یہاں پر اس طرح سے لکھیں گے 2.25 at the axis of 30 ڈگریز and minus 1.7 at the axis of 120 ڈگریز تو اس میں کیا ہے کہ جب اس طرح سے لکھیں گے اب اس دونوں میں سے ہم کسی ایک سفیریکل لے لیتی ہیں ٹھیک ہے let's suppose ہم plus 2.25 کو سفیریکل لے لیتی ہیں ٹھیک ہے سیلنڈر ہمارا کیا ہو جائے کہ آپ کیونکہ plus minus opposite axis ہیں تو powers کیا ہوں گی aid ہو جائیں گی جب ہم powers کو aid کریں گے تو ہمارے پاس کیا power آئے گی 4 diapters اب کیونکہ ہم plus سے minus کی direction میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا sign بھی minus کا ہوگا اور axis ہمارے کیا ہوں گے 30 ڈگریز ٹھیک ہے اب یہ ہمارا correct option ہے بن رہا ہے option B ٹھیک ہے plus 2.25 minus 4 at 30 ڈگریز axis اگر آپ اس کو minus 1.75 کو سفیریکل لے لیں ٹھیک ہے اور آپ اس کے opposite جو ہے وہ 2.25 اگر آپ یہاں سے جو difference نکالے دونوں powers کا تو بن جاتا ہے 4 diapters اب کیونکہ ہم minus سے plus کی direction میں جانے تو sign لگے گا plus کا اور axis ہو جائیں گے 120 ڈگریز ٹھیک ہے تو اب کیونکہ یہ والا ہمارے پاس plus 4 والا cylinder والا جو option ہے اس میں 120 axis نہیں ہیں تو it means کہ ہمارا جو یہ والا option ہے یہ option B this is correct option ٹھیک ہے اب ہم second mcq کی طرف چلتے ہیں second mcq کی statement دیکھ لیتے ہیں i which is corrected with minus 1.1 at 90 degrees and plus 1 at 180 can be said to have net astigmatism ہمارے پاس 5 options دی ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ option A جو ہے وہ اس کو correct کیا گیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ option A کس طرح سے correct ہے ٹھیک ہے دیکھیں کچھ لوگوں کو تو statement دیکھتے ہی idea شاید ہو جائے کہ یہ جو example دی ہوئی ہے گے سرول astigmatism کی کیونکہ minus کا cylinder 90 degrees پر ہو یا plus کا cylinder 180 degrees پر تو ہم یہ پہلے بھی discuss کر چکے ہیں کہ یہ گے سرول astigmatism ہے لیکن اس کی logic کیا ہے کس طرح سے ہم گئیں گے کہ یہ گے سرول astigmatism ہی ہے یا کس طرح سے گے سرول astigmatism بن سکتا ہے یہ ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر میں ایک sphero cylindrical cornea draw کر دیتی ٹھیک ہے sphero cylindrical یاد ہوگا میں نے stigmatism کی پہلے بھی جو ویڈیو upload کی ہے بہت ڈیٹیل میں اس پہ میں یہ ساری points پہلے بھی discuss کر چکی ہوں kindly اگر آپ لوگوں کو اس کو دوبارہ recall کرنا آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں اب یہاں پر let's suppose میں eye کی power کر دیتی ہوں plus 61 دیابٹر horizontal meridian میں vertical meridian میں میں کر دیتی ہوں plus 60 دیابٹر 59 ڈیابٹر ہو رہی ڈیابٹر اب یہاں پر آپ کو یاد ہوگا میں نے net error کی بات کی تھی stigmatism والی ویڈیو میں اگر net error دیکھیں normal تو ہم کہتے ہیں کہ eye کی power 60 دیابٹر میں 60 دیابٹر کے بجائے 61 دیابٹر horizontal کر دی یعنی 1 دیابٹر زیادہ کر دی horizontal meridian میں اور vertical median 60 دیابٹر سے 1 دیابٹر زیادہ تو میرا net error آرہا horizontal meridian plus 1 دیابٹر آرہا vertical meridian minus 1 دیابٹر میرا net error آرہا تو ہم اس طرح سے لکھتے ہیں کہ جو ہمارا horizontal meridian ہے کیونکہ plus 1 نی error plus 1 ٹھیک ایکسز پہ 90 ڈگری ایکسز ایسی لکھتے ہیں ہم net error میں اور جو vertical ہے minus 1 at 180 ڈگری کیونکہ power opposite meridian پہ لائے کرتی ہے تو یہ net error ہو گیا plus 1 at 90 degrees minus 180 degrees تو اس کو correct کرنے کے لئے میں کیا لگاؤں گی right minus 1 at 90 degrees and plus 1 at 180 degrees یہ ساری کرنے کے لئے minus 1 دیں x same رہیں گے اور یہاں پر minus 1 کو neutralize کرنے کے لئے plus 1 x is same رہیں گے تو اب آپ اس طرح سے دیکھیں تو یہ مارا کیا بنتا ہے minus cylinder at 90 degrees یا plus cylinder 180 degrees it means it is against the rule astigmatism so the option a is correct تو جب بھی اس طرح mc کیوں آئیں تو آپ اس طرح سے sphero cylindrical cornea draw کر لیں اور یہ دیکھ لیں کس meridian میں آپ دیکھیں یہاں پر ہمارا horizontal meridian is more curved than vertical meridian that's why horizontal زیادہ curved ہوتا vertical سے تو یہ کون stigmatism ہوتا against the rule astigmatism تو اس sense میں آپ اس طرح سے proper اس طرح کی statement میں آپ sphero cylinder draw کر کے کون sa meridian زیادہ curved ہے کون sa less curved ہے تو جو بھی میرا vertical زیادہ curved ہوگا تو with the rule astigmatism horizontal کیونکہ statement میں زیادہ curved inbox ضرور کریں stay connected stay blessed اللہ حافظ